شاہب ہاں جی شاہب آخر ہم کب تاک اس ویرانے میں اداس بلبل کی طرح بیٹھے رہیں گے تمہیں کس نے روکا ہے؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤں یہاں سے شاہب میرا تو جینا اور مرنا آپ کے ساتھ یہ لکھا ہو ہے مجھے تمہاری ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تمہیں اگر جانا ہے تو جاؤں یہاں سے میں تو شاہب آپ کے لئے پوٹھ رہا تھا ویسے مجھے تو اس اداس ویران اور ڈرانی جگہ میں بڑا مزار ہے میرا بس چلے تو ابھی بھاگ جاؤں مگر کیا کروں؟ دادی بیگم کا حقام ہے نا لگتا ہے عباب شی کا کوئی موڈ نہیں ہے اوف تیرا کیا بنے گا مان اللہ ارسم سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے؟ ساف سا بتاؤ مجھے دادی مجھے بہت افسوس ہے میں اسے کنمنس نہیں کر سکا میں بہت کوشش کی اسے سمتھانے کی لیکن وہ اپنی عزت نے بہت آگے جا چکے پلٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تم نے اسے بتایا نہیں؟ اب یہ میری عزت کا سوال ہے؟ تم نے اسے بتایا نہیں؟ کہ شروفہ اپنی زبان سے پلٹتے نہیں مرنا پسند کرتے ہیں؟ دادی وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی وعدہ کا رکھا ہے کسی سے تو ٹھیک ہے بھر اسے کہہ تو نپھائے اپنا وعدہ اور بھول جائے اور بھول جائے کہ کہ اس کی کوئی دادی کوئی دادی کوئی دادی ہے اس کی جی آزر بھائی؟ ہلو ارسم کہا ہوں تم؟ فور این آؤ ہوسپٹل دادی کی تیبیت خراب ہے کیا ہوگے دادی کو؟ آزر بھائی آپ مجھے لوکیشن سینٹ کریں میں بھی آ رہا ہوں